اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی حال پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر بیرون ممالک جتنے بھی مسلمان میرے پیارے بھائی اہل شوق اور تمام اہل شوق کی خدمت میں میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو موضوع تو آج آپ کا یہ آپ دیکھنے ہوں گے آپ کو میری سکرین پر کبوتر نظر آ رہا ہوگا مگر اس سے پہلے چند زمین چند باتیں آپ کی گوشت ازار کر رہا ہوں دوستو مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ ڈاکٹر عبدالقلیر خان اللہ پاک انہیں صحت و تنزوسی عطا فرمائے اور میں سمیتا ہوں جس طرح انہوں نے صبر استقامت کے ساتھ اپنی زندگی بھو بسر کر رہے ہیں اللہ پاک اس کا انہیں عجر عظیم عطا فرمائے وہ روبہ صحت ہوں بہت عرصہ پہلے ان کا ایک انٹریویو سنا تو یہ جو معروضی علات ہیں اس وقت ہمارے اور انڈیا کے درمیان جو ایک ٹینشن چاہ رہی ہے خصوصی طور پہ کشمیر کے حوالے سے میں اس بات کو کوڑ کر رہا ہوں کہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ان کے یہ الفاظ تھے اللہ کرے کہ میرے یہ الفاظ ان تک پہنچیں اور اس کی وہ تصدیق بھی کریں کہ آپ نے اپنے اس انٹریویو میں ایک بڑا زبردست جملہ جو ہے ایک فکرہ جو ہے بولا ہے وہ کہنے لگے کہ ہماری یہ درتی جو ہے یہ غداروں کے لیے زرخیز زردی ہے یہ میں دوبارہ جملہ دورا رہا ہوں کہ ہماری یہ درتی جو ہے یہ غداروں سے زرخیز زردی ہے یہ غداروں کے حوالے سے یہ درتی بڑی زرخیز ہے تو دوستو گزشتہ تین چار دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ کبوتر بھی دیکھیں پھر میں آپ کو اگلی بات بتاؤں گا یہ ضمن یہ بات مجھے کرنی بھی چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ میرا فرض بھی ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی تقریباً نائنٹین فیفٹی ایٹ کی میری پیدائش ہے اور تقریباً پیسٹ کی جنگ کو میں نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے کتر کی جنگ کو میں نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے ڈاکہ فال کو ہم نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے تو دوستو بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً چالیس سالوں سے چالیس پینتالیس سالوں سے ہماری اس دردی کو خصوصاً دینی حوالے سے ایسے معاملات میں سلجا دیا گیا ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سردوں کو اس ملک کے رہنے والوں کو بیرونی طاقتوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے کہ جتنا ہم ان غیر کوٹوں کا اندرنی طور پر ہم مقابلہ کریں اللہ کرے ہم اس میں کابیاب ہوں اور وات اسمیو خبر اللہ جمعیہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ایمان والی وہ باتیں بھی آ جائیں تو دوستو ہماری اس ملک کی سردوں کو آپ یقین کریں کہ بیرونی ہمارے دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ ہم اندر سے ہم بکھر چکے ہیں اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں قرآن پاک میں فرما دی گئی ہے کہ جس وقت تم گروہ کی شکل میں ہو جاؤ گے تو دشمن تم پہ غالب ہو جائے گا آپ دیکھ لیں آپ فلسطین سے چلیں فلسطین شام یمن عراق کی عادت آپ نے دیکھی اسی طرح عراق ایران کا آپس میں ایک تنازہ رہا وہ علات آپ نے دیکھے پھر رشیہ اخوانستان کے معاملات آپ نے دیکھے برما میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اسی طرح آریہ جو گزشتہ تین چار سالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کا کوئی اتنا انونا پروگرام بھی نہیں تھا موڈی کے الیکشن کی اگر آپ تقریریں سنیں تو آپ کو بوری طرح یہ بات واضح نظر آ جائی گی کہ اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے بدقسمتی ہماری کہ اس خطے نے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انار بڑے جفاکش اس ملک سے محبت کرنے والے جن کی مثال میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں ڈاکٹر عبدالقریر خان جیسے کئی لوگ ابھی بھی موجود ہیں اللہ پاک انہیں صحت و تنستی اطا کریں اور میری خصوصی آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ یقین کریں میں نہ کوئی عالم ہوں نہ میرا کوئی عمل ہے نہ میرا کوئی کول ہے نہ میرا کوئی فیل ہے میں سمجھتا ہوں میں ایک نیا مکمل سا انسان ہوں مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے اسلاف کو اپنے رہبروں کے اسلاف کو چھوڑ کر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ سوالیہ نشان ہے ہم مسلمان ہیں دنیا پہ خطے پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فراوانیاں ان ڈرٹیوں پہ کی ہیں ٹیل کی صورت میں مادنیات کی صورت میں گیز کی صورت میں سونے چاندی کی صورت میں عراج و عراد کی صورت میں مگر آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی عدولی کر رہے ہیں اور ہمیں مار پڑ رہی ہے کہ واضح طور پر قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور ہم کن لوگوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں جو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیرت اور اہمیت وہاں تک چلی گئی ہے کہ اسرائیل بتدریج اپنی زمین میں اضافہ کرتا جا رہا ہے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ جوران کی پاڑیوں پہ انہوں نے قبضہ کیا اور آج تک انہوں نے پلسطینی ہمارے مسلمان بھائیوں کا ناتکہ بند کیا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات کہ آج دنیا میں سوہ عرب سے زیادہ مسلمان ان کا قبلہ اول اس کی وجہ ہی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم بکھر گئے ہیں ہم مفادات پہ اپنے پہ چلے گئے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کے اسلاف کو بلا دیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عروری کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کے عذاب پھر نازل ہوتے ہیں اس وقت جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہیں آبی آفات ہیں کہیں اندونی خلقشار ہیں بے برکتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے میری میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں سنتے بھی ہیں اچھی تجاویز بھی دیتے ہیں اچھی تنقید بھی کرتے ہیں مگر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں سلامتی کونسل کا قیام انیس سو پینتاریس میں تقریباً آ چکا تھا اس کے بعد سے آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں ہم آج تک صرف مضمت اور تشویش کا لفظی دوگس کی زبانوں سے سنتے آئے ہیں ہاں جہاں ان کے مفادات ہوئے ہیں انہوں نے پوراً وہاں عمل درامت کروایا ہے اور جہاں ان کے مفادات مشترکہ ہو کہ صرف مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہاں آپ دیکھ لیں کہ انیس سو پینتاریس کے بعد سلامتی کونسل نے کس مسلمان ملکہ کوئی سلسلہ سلجھایا ہے کسی ایک مسلمان ملکہ انہوں نے کوئی سلسلہ سلجھایا ہو مسلمان پیس رہے ہیں برما میں لوگوں کو زندہ جلایا گیا زبا کیا گیا کیا وہ مسلمان تو بعد مٹھے پہلے تو وہ انسان تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا انسانیت کا دورہ میار ہمیں آج بھی سمل جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ہماری نئی نسل جس دور سے گزر رہی ہے ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو اسی طرح کے عذاب جس طرح کے آپ دیکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک میں ایک معاشی عذاب ہے یہ ایک معاشی عذاب ہے انیس سو سنتالیس میں پاکستان جو ہے وہ معذر وجود میں آیا اور کیا بات ہے کہ انیس سو ستر تک آپ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ بنتا ہے دو دائیوں سے زیادہ عرصہ بنتا ہے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے تھے نہ ہمارے پاؤں میں آئی ایم ایف کی زنجیریں تھیں جس کو یہود و انود چلا رہے ہیں نہ ہمارے پاؤں میں ورڈ بینک کی زنجیریں تھیں یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا تھا اور آپ یقین کریں آپ میری اس بات سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے یہ میرا اظہار ہے میرا آق ہے میرا ایک پیدایشی آق ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج تک اپنے آپ کو اس طرح ڈالا ہی نہیں ہے کہ ہم آج ایک کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں کہ کیوں ہماری آواز نہیں سنی جا رہی اور آپ دیکھ لیں بڑے بڑے دانشوار ہو سکتا ہے اگر کیوں مجھے یہ میں شام کو اکثر ٹی ویوں پہ میں بیٹھ کے اب تو میں ٹی وی دیکھنا ہی میں نے شوڑ دیا ہے یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں جس خطے کا مسلمان اکمران اس کے کول اور فیل میں تضاد ہو میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں نہیں میں کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں میں ایسے صرف ایک ملی اور اپنے دینی جذبے کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں جس مسلمان اکمران کے کول اور فیل عمل اور کردار میں فرق ہوگا آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج پورا عالم اسلام جو ہے وہ پوری طرح یعود و انود کی گودوں میں جا کے بیٹھ گیا ہے اور مسلمان آپ کشمیر کو دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں یہ اس خطے کی تاریخ کی سب سے بڑی بربریت ہے کیا سلامتی کونسل میں یو این او میں یونیٹڈ نیشن میں انسانیت نہیں ہے وہاں وہاں پتھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہیں ان کے کان نہیں ہیں وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آج تک انہوں نے وہاں ان کو چاہیے تھا کہ غیر جانبدار مبصرین کا ایک وفد یہاں بھی جا جاتا ہے ان کی جرتی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے پیاروں میں نے جیسے کے پہلے بھی بات کی کہ میں نہ میرا کردار ہے نہ میں بول سکتا ہوں نہ میرا عمل ہے مگر یہ ہے کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ پچاس ساٹھ سالوں سے مسلمانوں کے ماروزی علاق دنیا میں کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس بات کو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو ستر کے بعد انیس سو ستر کے بعد بچدری جو ہمارا مرک جو ہے وہ پیچھے گیا ہے 65 میں ہم نے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اس قوم کی ایک غیرت تھی اس میں ایک اہمیت تھی ہم بکھرے ہوئے نہیں تھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم بکھرے ہوئے نہیں تھے ہم بکھرے ہوئے نہیں تھے ہم نے اپنے سے دس کنہ زیادہ دشمن کا اس کا کاریوار کا جو ضرب تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ اس وطن کے جان نصاروں نے اپنی چھانیوں پہ بم بان کے جس قوم کا یہ جذبہ ہو اس کو کسی نے کیا رہا ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آج کر ایک بات سن رہا تھا کہ اسی طرح کسی جنگ میں غالباً ایک صحابی تھے تو غالباً زیرو دین بابر کی یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جب جاؤ رشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہم سب نے تھوڑی دیر بعد مر جانا ہے تو رشکر پہ جو ہے وہ ایک غنورگی سی تاری ہوگی کہ سب نے کہا جی ہم نے تھوڑی دیر بعد مر جانا ہے تو اگلے الفاظ جو تھے ان کے وہ یہ تھے کہ مرنا بھی ہے اگر تو شان سے مرنا تو آپ شان سے مرنے کا وقت آگیا ہے اقوامِ عالم اگر ان معاملات کو اور عرل کر سکتی ہوتی تو یہ بتر سال کا عرصہ نہ گزر چکا ہوتا انہوں نے پہلے ہمیں اسی طور پر ہمیں غنام بنایا ہے اس کے بعد ہم انفرادی طور پر بھی ہم نے غلامیت کے یہاں سے ثبوت دیئے ہیں یہ ایک بڑا لمبا بحث اور لمبی موضوع ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اس کتے کے مسلمانوں کو آپس میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصی طور پر اس مرک میں جو سب سے بڑا ہمارا جو انتشار ہے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ پچاریس پچاس سالوں سے جس طرح ایک مذہبی پسادات گروئی پسادات قومیت کے پسادات کرانے میں اقوال عالم جو ہے غیر جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور میں آج بھی الحمدللہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ معذر وجود میں آیا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ ایک بھی مسلمان اگر اس خطے پہ نہ بچا تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خطے کی مدد بھی فرمائیں گے اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ صرف بات یہ ہے کہ وہ ادامہ اقبال نے آج سے کتنا عرصہ پہلے یہ شعر کہا ہوگا کہ پضائے بدر پیدا کر پرشتے تیری نسرت کو اٹر سکتے ہیں گردوں میں گرام مگر یہ ہے کہ وہ بدر والی فضا تو پیدا کی جائے بدر والی فضا تو پیدا کی جائے وہ فضا ہم نے دو صورتوں میں ضائع کر دی ہے ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں اور اپنے پیارے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کو ہم پڑھ سمجھ ہی نہیں سکے نہ پڑھ سکے ہیں نہ ہمیں کوئی سمجھا سکا ہے تو آج بھی اگر ہم اپنے یہ گروہی لخصانی مذہبی ان تمام معاملات کو پسے پسے ڈال کے ہوئے ہم مسلمان ایک خدا کے ماننے والے ایک کعبہ کے ماننے والے ایک رسول کے ماننے والے ایک کتاب پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر اسی نکتے پہ آکے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تو الحمدللہ الحمدللہ اس ملک کو دنیا کی کوئی طاقت بھی کوئی طاقت بھی دنیا کی اس ملک کو شکاست نہیں لے سکتی رہی بات کشمیر کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں ہمارا ایک خدا ہے اور ہم بکرے ہوئے ہیں ہمارا ایک خدا ہے ہم بکرے ہوئے ہیں اور ان کے کئی کئی خدا ہیں ان کے کئی کئی خدا ہیں اور وہ ایک جگہ پہ جم ہیں ہم ایک خدا کے ماننے والے بکرے ہوئے ہیں کئی سینکڑوں خداوں کی پوجہ کرنے والے آج ہمارے خلاف کمر بستا ہیں بس یہی بات سمجھیں کی ہے ازا کریں ہمیں یہ بات سمجھ آجائے اور ہم اپنے بزرگوں کے اصلاف کو اپنی زندگیوں میں ڈال سکیں اپنے کول اور پھیل میں ڈال سکیں اپنے عمل میں ڈال سکیں اپنے کردار میں ڈال سکیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہ ہو تو گیڑڑ کی سو سالہ زندگی سے میں سمجھتا ہوں کہ بغیردی کی جو زندگی ہے میرا یہ ایمان ہے کہ اس سے ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہونا چاہیے وہیں پہ انسان کو ختم ہو جانا چاہیے تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کی آنکھیں کھڑیں ہم کیوں مار کھا رہے ہیں آپ یقین کریں کہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ آپ بڑی جتنی سہر گفتگو کی جا سکے ہم کر سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ آپ کا موضوع آپ کبوتر کافی لیر سے دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہ کبوتر بھی تب ہے یہ سرزمین ہے ہم میں سرزلالی پرچم کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ صبح کی یہ خبر تھی کہ ناپاک ان لوگوں نے مسلمانوں کے ان دشمنوں نے ہمارے ان بھائیوں کے کٹلوں نے پوری دنیا کے سامنے اس نے بدماشی کرتے ہوئے آپ کی اس فرزاد سے اڑ کے وہ گیا ہے ہمارے عرب دوستوں کے پاس گیا ہے وہاں سے ہمارے سینے پہ وہ گوڑیاں لگی ہیں اس کے بعد وہ فرانس گیا ہے جا کے جس وقت وہ فرانس پہنچا ہے تو سیری نگر کے سیکٹری ایٹ پہ انڈیا کو جو ترنگا ہے جس کا عشر آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا عشر بھی آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں اس کا کیا عشر ہوتا ہے تو اس کا عشر بھی برا ہوگا تو دوستو اللہ کرے ہمارے سلامتی کونسٹ پہ آپ لوگوں نے میں یہ انیس سو پہنٹالیس کی میں نے آپ سے بات کیا ہے کہ انیس سو پہنٹالیس کے بعد کون سا مسئلہ ہے سلامتی کونسٹ نے یو اینو نے ہمارے مبسر یہاں گئے ہیں ہمارے فوجی دوسروں میں ملکوں میں جہاں ان کے مقادات تھے اپریقہ میں کیا معاملات تھے ہمارے فوجی جو ہیں یو اینو کے ساتھ مل کے جہاں کے انہوں نے وہاں جا کے عمن قائم کیا ہے اور آج بھی لوگ وہاں کے لوگ ہماری اس فوج کی تعریف کرتے ہیں تو کیا آیا انڈیا میں جو آج 21-22 دن ہے دوستو یہ صرف کرنے کی حد تک یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی 20 دنے کمرہ میں بند کر دے نہ میرے پاس کھانے کی چیز ہو نہ میرے پاس تدبیات ہو تو پھر دوستو اس وقت اور یہی ہمارے سبر کا بھی امتحان ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ دیکھ لیں آپ اپنی اسٹری پڑھ لیں کہ اللہ پاک نے بڑے بڑے صبر آزمام اور علاق مسلمانوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا سے بڑی مثال ہوئی کوئی نہیں سکتی کہ نواسہ رسول حضور کے کنوں پہ کھیلنے والے حضور سجدے میں جا رہے ہیں آپ کی پیٹ پہ کھیلنے والے ان بچوں نے جس طرح تاریخ رقم کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا صبر آزمام اور علاق ہمارے ان بھائیوں کے لیے کشمیری بھائیوں کے لیے دوستو کھانے پینے کی کمی رابطہ نہ ہونا انٹرنیٹ کا نہ ہونا لائن رینڈ پھون کا نہ ہونا وٹس ایک کوئی بھی سوشل میڈیا کی سروس کا نہ ہونا آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک لمح آنکھیں بند کر کے ایک لمح آنکھیں بند کر کے ہم یہ سوچیں کہ یہی معاملات اگر ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے تو کیا ہوتا دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو سربران ہیں جو بھی ہیں امت مسلمہ کے جہاں جہاں بھی اکمران ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے دوستو جس طرح کہ تم ہوگے ویسے ہی لوگ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے آپ دیکھ لیں آپ اوپر اکمرانوں کو بھی نظر مار لیں ہم اپنے گروانوں میں بھی نظر مار لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں سمجھ آ جائے گی تو دوستو یہ جو کبوتر آپ کو عراق کافی دیر سے ضمنا یہ باتیں کرنی ضروری تھی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے صبر سے سنی ہوگی کیونکہ آپ کا موضوع نہیں تھا دوستو میں سمجھتا ہوں دوستو یہ درتی ہے ہم زندہ ہیں تو یہ تمام چیزیں پھر زندہ ہیں شوک بھی زندہ ہیں ڈیرے بھی زندہ ہیں کبوتر بھی زندہ ہیں تو دوستو میں نے اپنے سٹیٹس پہ بھی دکھا ہے کہ یہ کبوتر میں آپ کو یہ تھوڑا سا کریز میں ہے کبوتر یہ میں کبوتر آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی غالباً میں متعدد بار آپ کو یہ کبوتر آپ کو دکھا چکا ہوں اس کو آپ غور سے اگر دیکھیں اس کبوتر کو آپ کو ریزلٹ صحیح نظر آ رہا ہے اس کا اس کی چھاتی سے ایرے دکھا ہو ذرا تو آپ دوستو نے یہ مجھے بتانا ہے کہ یہ کبوتر کس شخصیت کا ہے یہ کبوتر یہ ہے اس سے پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں آپ متعدد بار اس کبوتر کو دیکھ بھی چکے ہیں تو یہ آپ دوستو نے بتانا ہے کمنٹس میں ایرہ دیکھ رہا ہے تو ایرہ اکثر یہ کہتا ہے کہ اردو میں کمنٹ کیا کریں تو یہ کبوتر آپ پھر دیکھ لیں اور سے ذرا ایرہ آپ کو ایک دو منٹ دکھا ہوئی لیں یہ آنڈ دکھا ہوئی لیں اس کی شکل دیکھ رہے ہیں تو آپ دوستو نے یہ بتانا ہے کہ یہ کبوتر کس کا ہے کسی نے بتایا ہی رہے حضرت کونی کے سفر لہے ہیں اللہ علاہ جی اردو دو جلی ہو جی کدھا کبوتر ہے دسیو جراک جس بندن پتہ لگ گیا ہے کدھا کبوتر ہے اور اردو دو بیچ میسج پہ ہی رہے جی دوستو ذرا یہ مہت سمدرہ کریز کا ہوتا ہے ان دنوں سیزن بھی ہے آپ کا آگست سیپٹمبر میں آرہا ہے پنجاب بھر میں کئی پچیس کو ٹیس کو چوبیس کو جو ٹرنمنٹ ہیں وہ ہو رہے ہیں تو دوستو یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کبوتر کس کا ہے یہ کبوتر میں ہے اس سے پہلے آپ کو دکھا بھی چکا ہوں غالباً تین دفعہ سے زیادہ میں آپ کو یہ کبوتر دکھا چکا ہوں باقی اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو میرے لئے بھی دعا کرنا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیتے بیار و مددگار مسلمانوں کی اللہ پاک مدد فرمائے کون پائیوری انگلیش جنالی ہے انہوں نے لیا جی انوار لمڑ دار انگلیش جنالی ہے پتہ نہیں کون انہوں نے بتاتے جائیں بتاتے جائیں سب دوست دیکھ رہے ہیں محروم انوار لمڑ دار صاحب محروم انہوں نے لیا محروم